دوستو اسلامی ہسٹری کا وہ واحد ڈراما ارترول جس نے بہت تھوڑی وقت میں بلندیوں کو چھولی ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں اس سوپر ڈرامے کی سوپر لوکیشن کے بارے میں کہ جہاں یہ ڈراما فلم آیا گیا اور کیسی ویران جنگلات اور ویران فیکٹریوں کو اس ڈرامے نے چار چاند لگا دیئے دوستو یہ ڈراما استمبول کے ایک نواہی گاؤں ریوہ میں فلم آیا گیا ریوہ میں فلمانے کی بڑی وجہ اس کی سوپر لوکیشن ہے جہاں اس میں اونچی نیچی پہاڑیاں اور سبز میدان ہیں بڑے بڑے جنگلات اور ندیاں ہیں وہیں یہ استمبول کے کافی نزدیک بھی ہے چونکہ اس ڈراما کی کاسٹ پانچ ہزار لوگوں پر مشتمل ہے لہذا کسی دور مقام پر شوٹنگ اور پانچ ہزار لوگوں کو لانا لے جانا ایک بہت بڑا مسئلہ تھا ایکٹرز استمبول ائرپورٹ سے آدھے پونے گھنٹے میں یہاں پہنچ جاتے ہیں یہ علاقہ کسی بھی قسم کی تاریخی فلمنگ کے لیے اپنا سانی نہیں رکھتا ناظرین اینجر نلتان جو اس ڈرامے میں ارتر الغازی کا کردار نبھا رہے ہیں انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا کہ ڈراما سائن کرتے وقت ہمیں بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ کس قدر بڑا کام کرنے جا رہے ہیں اور یہ ڈراما بزاتے خود ان پر کس قدر اثر انداز ہوگا دوستو ڈرامے کی شوٹنگ شروع کرنے سے پہلے پانچ ہزار لوگوں کی کاسٹ کو چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں بانٹ دیا گیا جنہیں ٹرین کرنے کے لیے ہالی ووڈ سے سٹنٹ پین اور سکل ٹیچرز ہائر کیے گئے ڈرامے کی شوٹنگ سے تین ماہ قبل تک تمام اداکاروں کو باقاعدہ جنگی تربیت دی گئی کھوڑ سواری، تلوار زنی، دشمن کو للکارتے ہوئے ووکرز کیسے لیول پر رکھنے ہیں یہ سب چیزیں سکھائے گئیں ناظرین دلچسپی کا پہلو یہ بھی ہے کہ ڈرامے میں دکھائے جانے والے تمام انڈور شوٹس ترکی کے کسی دور دراز مقام کے نہیں اور نہیں یہ کسی پرانے شہر کے ہیں بلکہ استمبول شہر کی ایک ویران فیکٹری میں فلم آئے گئے ہیں یہ اس فیکٹری کی تصاویر ہیں جو کئی سالوں سے بند پڑی تھی اور ایک بہت بڑے رقبے پر پھیلی ہوئی تھی ڈائریکٹرز نے اسی فیکٹری کی سہن میں گتے اور لکڑی سے ہزار سال پرانے مکانات تعمیر کروائے اور فیکٹری کے حال اور کمروں کو سلیبی اور منگول شہنشاہوں کے محلات دکھائے ناظرین ارترال سیریز کی شوٹنگ ریوہ اور استمبول کی اس فیکٹری میں جب تک جاری رہی سرکاری افساران اور وزراء خود جا کر اس ڈرامے کی نگرانی کرتے رہے حتیٰ کہ ریوہ میں شوٹنگ کو دوران طیب اور دگان خود گئے اور ایکٹرز سے وہی باتیں دوہرائیں جو پہلی شوٹنگ سے پہلے سمجھا دی گئی تھی دوستو اس ڈرامے میں ٹیکنیکلی خاص بات یہ ہے کہ یہ دنیا کی سب سے بڑی کاسٹ رکھنے والا ڈرامہ ہے اس کے بدلے اگر کسی ہالی ووڈ سیریز مثلا ہری پورٹر کی بات کی جائے یا کسی اور بڑی کاسٹ والی ہالی ووڈ سیریز سے موازنہ کیا جائے تو بجٹ کے حساب سے ہالی ووڈ سیریز ارترول سیریز سے دور دور تک نہیں مل سکتی یعنی اتنے کم بجٹ میں ارترول سیریز بنائی گی ہے آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جتنے بھی سینز آپ لوگ دیکھتے ہیں مثلا جنگلات کا سین قبیلے کا سین یا پھر کسی محل کا سین تو وہ سب کچھ ایک ہی جگہ پر ہے جہاں پر یہ لوگ اپنے سین ہمیں کچھ اس انداز میں بنا کر دکھاتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ شاید یہ سب جگہیں بہت دور دور ہیں حالانکہ حقیقت میں یہ سب ایک ہی جگہ ریوہ کے اس چھوٹے سے جنگل اور پہاڑ میں موجود ہیں ایک سائٹ سے ہمیں قائی قبیلہ دکھایا جاتا ہے تو دوسری سائٹ سے دوسرا قبیلہ یعنی صرف ان کے پرچم الگ ہوتے ہیں ان کے علاوہ وہی ایک جگہ اور وہی ایک قبیلہ ہوتا ہے بہرحال جو بھی ہو اس ڈرامے کے ہر ایک اداکار نے بہترین اداکاری کی ہے ڈراما کو دیکھ کر ہمیں یوں محسوس ہوا کہ یہ سب کچھ حقیقت اور اصل ہو رہا ہے اداکاروں نے اس کی شوٹنگ میں اپنی جان لگا دی اور اس صورت میں ہمارے سامنے ایک بہترین شہکار ارتر الغازی کی شکل میں آیا جسے آج پاکستان سمیت پوری دنیا دیکھ رہی ہے اور پسند کر رہی ہے آج تک کیلئی اتنے ہی اسی طرح کی امیزنگ ویڈیوز کے لیے ماجد ٹی وی کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں اگلی ویڈیو تک کیلئی اجازت دیجئے اللہ حافظ